السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں محمد عاطف سعودی عربیہ سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ نماز جو سفر میں قصر کی آتی ہے شیخ وہ کتنے دن ہے مسافر کے لیے کتنے دن وہ قصر کر سکتا ہے کتاب سنت کی رسلی میں شیخ اس کی علاہت کرے اور کیونکہ میں نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے ٹھارہ دن کوئی کہتا ہے پندرہ دن کوئی کہتا ہے کہ تین دن اور تین دن جو ہے متفق علیہ مسئلہ ہے تو اس چیز پر عمل کرنا بہتر ہے اور کتنی دوری ہونی چاہیے نماز قصر کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے عاطف بھائی ہیں ان کا دو سوال ہے ایک یہ کہ ہم کہیں پر جائیں تو کتنا دن رکنا ہوگا تو ہم قصر کریں گے یہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے علماء الگ الگ باتیں کرتے ہیں کوئی تین دن کوئی اٹھارہ دن کوئی اتنا دن بتاتا ہے تو دیکھیں اس مسئلہ میں اختلاف ہے علماء کی الگ الگ رائے ہیں لیکن اکثر علماء کی یہی رائے ہیں کہ چار دن اگر آپ کو کہیں پہ رکنا ہے تو آپ قصر کرتے رہیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار دن قیام کیا تھا تو قصر کر رہے تھے تو اس سے زیادہ اگر آپ کو کہیں پہ رکنا ہو تو آپ پوری پڑھیں گے اگر چار دن آپ کو رکنا ہے تو آپ قصر کریں گے چار دن سے زیادہ اگر آپ کہیں پہ اٹھارنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مکمل پڑھیں گے یہ بات ہوگی کہ کتنی مدت تک کہیں پہ ہم رکیں تو ہم کو قصر کرنا ہوگا رہی دوسری بات یہ کہ مسافت کتنی ہو یعنی کتنے دور کا سفر کریں تو ہم قصر کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں عرف عام کے حساب سے فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں دوری کا کوئی مطلب نہیں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں اور دنیا اس کو سفر مان لیے آپ خود کو مسافر سمجھ رہے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگ اس کو سفر مان رہے ہیں تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث میں اس حوالے سے جو سفر کی بات ہے وہ مطلق ہے یعنی اس کے کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے اس لئے عرف کے مطابق جس مسافت کو بھی سفر کہا جائے اور جس کے لئے سفر کہا جائے تو وہ قصر کر سکتا ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا جس کے لئے سفر مان رہے ہیں